بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے جتنے بھی پاکستانی ہیں جو کہ کسی بڑی گنٹری کا پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں لیکن پاکستان سے کسی بڑی گنٹری جانا ہی بہت زیادہ مشکل ہے اور وہاں کے پیپر لینا پاسپورٹ لینا تو آپ ناممکن ہی سمجھیں کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ فریش پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ یورپ کا کینیڈا کا امریکہ کا یا کسی اور بڑی گنٹری کا ویزا لے سکیں لیکن اس دوران ایک ایسا بھی گنٹری ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوکے کا ایک جزیرہ ہے جسے بریٹش ورچول آئرلینڈ کہا جاتا ہے اس کا آپ ویزا لے سکتے ہیں یوں کہیں کہ آپ غیر ویزا جا سکتے ہیں اور جانے کے بعد آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں آپ یوکے کے سٹیزن بن سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیس طرح بریٹش ورچول آئرلینڈ جا سکتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کیس طرح اس کنٹری کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں بریٹش ورچول آئرلینڈ کے بارے میں یہ ایک کیربین جزیرہ ہے لیکن یہ یوکے کے انڈر ہے یونائٹیڈ کینگڈم کے انڈر ہے یہاں کے جو سٹیزن ہیں ان کے پاس یوکے کا پاسپورٹ ہے یہاں کے جو سٹیزن ہیں وہ یوکے کے سٹیزن ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ انگلیش زبان پولتی ہیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح لندن ایک یوکے کا سٹی ہے بلکل اسی طرح ہی یہ آئس لینڈ ایک سٹی ہے ایک آورسیز جزیرہ ہے آورسیز تیٹری ہے یہ بلکل یو ایسے کے آئس لینڈ کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی اس کے آپ انٹارکٹینڈ بھربوداز ہے ڈومنیکا ہے سینٹی ٹین نیوز ہے ڈومنیکن ریپبلک ہے اس طرح کے تمام جو جزیرے ہیں وہ اس کے ساتھ موجود ہیں اس کنٹری کی اس جزیرے کی سب سے جو اچھی بات ہے مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یوکے کا سٹیزن ہیں اور انگلیش سپیکنگ لوگ ہیں تو آپ کو لینگویج کی کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی یہاں سے یوکے سے یوکے کا جو ورچو اور آئرلینڈ ہے یہاں سے امریکہ کے ورچو اور آئرلینڈ جانے میں آپ کو تین منٹ لگتی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یوکے سے امریکہ صرف تین منٹ میں پہنچ سکتے ہیں بائی بورڈ کافی زیادہ پاکستانی ہیں انڈین ہیں جو کہ یہاں پر رہتے ہیں اب سوال یہ اکتا ہے کہ کیا پاکستانی وہاں پر جا سکتے ہیں جی ہاں آپ وہاں پر جا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ویزا کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر ویزا جا سکتے ہیں کیونکہ بریٹش کا جو ورچوال آئس لینڈ ہے آئرلینڈ ہے یہ آپ کو ایک ویزا فری آفر کرتا ہے دنیا کے تمام سٹیزن کے لئے آپ پاکستانی سٹیزن ہیں انڈین سٹیزن ہیں بنگلہ دیش کے سٹیزن ہیں نو میٹر آپ ویزا فری اس کنٹری میں آ سکتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح وہاں پر پہنچیں کیونکہ پاکستان سے تو ڈریکٹ فلائٹ نہیں جاتی اس کنٹری کی تو آپ کس طرح پہنچیں گے اس کا جو فلائٹ روٹ ہے وہ میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گی کہ کتنے پیسے لگتے ہیں کسی بھی کیربین کنٹری پہنچنے کے لئے اور سپیشلی جو ویزا فری کنٹری ہیں پاکستانی پاسپورٹ کیو پر وہاں پر پہنچنے کے لئے لائک ہیٹی کنٹری ہے کیربین کی جو پاکستانیوں کو ویزا فری آفر کرتی ہے ڈومنیکا ہے ڈومنیکن ریپبلیک ہے انٹ آر کی ٹینڈ بربوداز ہے ٹرنڈاز ہے انٹی بیگو ہے بریٹش ورچول آئس لینڈ ہے ہیٹی ہے جمیقہ ہے اس طرح کی کنٹری ہیں جو کہ پاکستانی سٹیزن کو ویزا فری آفر کرتی ہیں اب فلائٹ روٹ آپ کو بتا دوں تو پاکستان سے آپ کی فلائٹ ہوگی ٹرکی کی استمبول استمبول سے آپ کی فلائٹ ہوگی آئر لینڈ سے آئر لینڈ ڈبلین ڈبلین سے پھر آگیا آپ کی جو فلائٹ ہے وہ ہوگی انٹ آر کی ٹینڈ بربوداز اس کا بھی آپ کو ای ویزا لینے کی یا پھر آپ کو وہاں کا ٹرانزٹ ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ انٹ آر کی ٹینڈ بربوداز سے آپ فلائٹ کر کے یا بائے بورڈ آپ ایزیلی بریٹش ورچول آئس لینڈ جا سکتے ہیں جتنے بھی پاکستانی ہیں جو کہ یوکے کا ویزا لیتے ہیں یا پھر اپنا امریکہ کا کینیڈا کا ویزا لے کر کسی بھی کیربین گنڈری کے ذرف جاتے ہیں وہ کافی زیادہ سستی فلائٹ لے کر پہنچتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یوکے کا ویزا کینیڈا کا ویزا امریکہ کا ویلٹ ویزا ہوتا ہے تو اس صورت میں کیونکہ ان کے پاس ویزا ہوتا ہے تو ان کو ٹرانزٹ ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جن پاکستانی سٹیزن کے پاس یوکے کا امریکہ کا کینیڈا کا ویلٹ ویزا نہیں ہے ان کو ٹرانزٹ ویزے کی ضرورت ہوگی تو تو اگر آپ کو ٹرانزٹ ویزا ریکوائیڈ ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ٹرانزٹ ویزا نہیں آپ نے ٹورسٹ ویزا وزڈر ویزا ہی اپلائی کرنا ہے کیونکہ ٹرانزٹ ویزے کی بھی آلموسٹ سیم ہی ریکوارمنٹ ہے وہ بھی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے امریکہ کا کینیڈا کا یوکے کا یا کسی بھی شینجن سٹیٹ کا ٹرانزٹ ویزا لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان سے ٹرکی استمبول استمبول سے آپ جائیں آئرلینڈ ڈبلین ڈبلین سے آگے آپ کی فلائٹ انٹارکی ٹین بربوداز انٹارکی ٹین بربوداز سے آپ کی جو فلائٹ ہے وہ بریٹش ورچوز آئرلینڈ کی فلائٹ ہوگی تو یہ جو فلائٹ ٹین سے آپ بریٹش ورچوز آئرلینڈ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو کسی قسم کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے آپ جتنی دیر چاہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے بریٹش ورچوز آئرلینڈ کا جس کے تحت آپ کو وہ ڈیپورٹ کریں یا آپ کو کسی بھی ویزے کی ضرورت ہو آپ وہاں پر پہنچنے کے بعد کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ وہاں کا جو پاسپورٹ ہے وہ لے سکتے ہیں بہت یہ ہے کہ آپ کے حلاف جتنی دیر بھی آپ اس جزیرے میں رہتی ہو نہ ہی کوئی بھی کرائم رکارٹ ہو اور اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ریجسٹر ٹیکس کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی یوکے کا پاسپورٹ لینے میں بریٹش کا پاسپورٹ لینے میں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ